وہ ایک دلچسپ اور عجیب سا منظر تھا چار سالہ بچی نے دستک پہ دروازہ کھولا تو سامنے ایک یوکر کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں گوبارے تھے وہ گوبارے اڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور بچی کو ڈرانے لڑا یہ شاید ہاں میں جھوکر نہیں ہوں میں بھوت ہوں تو میں کھا جاؤں گا امی امی ارے کیا ہو گیا جھوڑی یہ جوکر نے اپنا ماسپ اتار گیا تھا اوہے تم بھی ڈر گئی نا ابو اب جوکر کیسے بن گئے کیا کبھو اپنی اولاد کیلئے نا جانے کیا کیا بن گیا میری پیاری نادیا میری شہزادی بیٹی اب میں آپ کو پہناؤں گا مانسک اور اپنے ڈرہنا ہے اپنی امی کو رو شاباش ارے چل بھاگیاں سے اور کہاں تھے آپ اتنے دن سے آ گیا آپ کو اپنے بیوی بچوں کا خیال کیا کرو مختارہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں سرکس میں کام کرتا ہوں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں اچھوں کے اٹھے لئے تو آنا جانا لگا رہتا ہے اچانت منظر پس منظر میں جاتا دکھائی دیا اور نو سالہ نادیا کا ہاتھوں سے چھپایا وچے کا سامنے آ گیا سامنے ہی اس کی کتاب کھولی پڑی تھی اور نادیا بچپن میں کھوئی ہوئی تھی اسے کوئی شخص انگلی پکڑ کر اس کو لے جا رہا تھا اور چھپٹی پر واپسی میں اسے چیز دلاتا ہوا گھر چھوڑتے بھی دیکھا گیا تھا بہت شکریہ اسلام تمہارا میں کھانا لگاتی ہوں کھانا کھا کر جانا نہیں بھئی مجھے پھروک نہیں ہے اب میں چلوں گا رس نادیا رزاق کو عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے چمٹ گئے دیر دے کے تھک گئی کچھ بتا نہیں میں کھانا لگاتی ہوں تو کھانا کھان نادیا چار برس کی تھی کہ اچانک اس کا باپ نہیں غائب ہو گیا وہ سرکس میں کام کرتا تھا شہروں شہروں گاؤں گاؤں گھوما پھرا کرتا تھا اور سال ڈیڑھ سال میں ایک بار پھر چکر لگاتا تھا لیکن اس بار غائب ہوئے اسے چار سے پانچ سال ہو چکے تھے نادیا کے باپ کے غائب ہونے کے بعد علاقے کے ریائشی اسلم نے اس کی ماں کی بہت مدد کی اور پھر وہ نادیا کو بھی اسکول لانے لے جانے لگا لیکن پتا نہیں کیوں نادیا تو اس سے خوف آتا تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ نادیا اسکول جانے کیلئے تیار ہو چکی تھی اور اپنی ماں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ انکل اسلم کے ساتھ اسکول نہیں جائے گی اسلم دروازے کے باہر ہی تھا جا بیٹا دل دیتا نہیں جا اسلم در انتظار کر رہا ہے تجھے اسکول چھوڑ دے گا نہیں اما میں نہیں جاؤں گی کیوں نہیں جاؤں گی نہیں اما میں نہیں جاؤں گی مجھے ڈرلک داؤں سے کیوں ڈرلک داؤں؟ مجھے بتا کوئی بات ہے نہیں اما میں نہیں جاؤں گی بہت ضدی ہے دو اسلم تم جاؤں میں چھوڑ دوں گی اسکول اسلم نے جیسے ہی خداحافظ کہا نادیا دوڑ کر دروازے پر گئی اور تھوڑا سا دروازہ کھون کر اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی چلا گیا اب تو کھڑی یہاں کیا دیکھ رہی ہے چل ماں اپنی بیٹی کو گھسٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی اس واقعے کے بعد اسلم نے خود نادیا کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا جس پر نادیا کی ماں خاصی پریشان تھی کیونکہ اسلم نادیا کے گھر کے کام بھی کر دیا کرتا تھا ایک دن نادیا کی ماں مختاروں کو دیکھا گیا کہ وہ اسلم کو فون کر رہی تھی اسلم کار خانے میں تھا ہلو؟ ہاں مختارہ بھولو کیسے فون کیا؟ یہ بتاؤ کہ تم دھر کیوں نہیں آتا کمرا دن ہو رہے ہیں؟ مختارہ میں کیا بتاؤں وہ اس دن نادیا مجھ سے ڈر گئی تھی نا تو میں نے سوچا کہ وہاں آکر خواہ مخواہ بچی کو کیوں خوف زدہ کروں؟ کوئی ڈرور نہیں رہی تھی بچی ہے ڈراما کرتی ہے اسے میں سوچ رہی تھی کہ نادیا کو ہوا کیا ہے کہیں کم نے اس سے کبھی ڈانٹا ہواٹا کو نہیں ہے اے پازل پھلا میں اس کو کیوں ڈاٹنے لگا اچھا بتاؤں نہ کب ہوں گے میں کل ہوں گا اچھا یہ بتاؤں کہ نادیا صبح اسکول تو جائے گی نا نادیا کو ایک بجے تکاتی ہے تو پس پر ٹھیک ہے میں صبح ہوں گا دوپہر میں کیوں نہیں اے مطارہ سمجھا کر میں نادیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا سامنا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اچھا ایک بار تو بتاؤں بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے بیمار ہوگے چاہا کرنے ہیں؟ اے مختارہ میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جا کر تھانے میں اس کی کمچھتکی کی رپورٹ داشت کروا دیتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضرور ہی ہے اگر تم وعدہ کرو میرا ساتھ دینے کا تمہا کرا دے دیو پلیس پر رپو میں اکیلی پلیستانہ کیسے کموں گی؟ اور پلیس کو کیا پڑھئے اس گھریب کے شوہر کو تلاش کرنے گی اچھا میں کل آتا ہوں پھر بات کریں گے یہ لائٹ پھر چلی گئی اچھا افستار یہ بلیڈ دیا نا جانے کب سے خراب پڑھا ہوا ہے اسی کارٹ بھلکل ختم ہوگی یہ دیکھ دو اس کو مجھے معلوم ہیں صحیح بیوار کو بہت سکتے ہیں ملکم تو یہ جسریہ ساری آج ہی کارتے ہیں دیجے افستار یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شپیر کو دیکھے گا امی 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 اب دود ہی آدھ آ دیئے اپنے من ہو گئے وہ ابھی تک نہیں آئے امی نادیا کیوں ماں کو پریشان کرتی ہو میں نے صبر کر لیا تم بھی صبر کر لو بیٹی بیٹی کی حالت دیکھ کر مختارہ نے اپنے غائب ہوئے شوہر کی ریپورٹ کئی دن بعد پولیس میں درج کرائی اور پھر اس پر کسی قسم کی کاروائی بھی نہ ہو سکی شپیر نے ایک دن دیکھا کہ ایک ریسٹورنٹ سامنے ایک جوکرس بچوں کو کرسپ دکھا رہا تھا اور لوگ اسے ٹپ دے رہے تھے کہ اچانک وہ ایک کونے میں چلا گیا اور اپنا گیٹ اپ تبدیل کرتی گیٹ اپ تبدیل کرنے کے بعد وہ پیدل چلتا ہوا ایک ڈھاپے پر پہنچا جہاں اس کا ایک دوست مل گیا جو ایک سرکس پر کام کرتا ہے بے یار ندین ٹو کھا ہے یار بڑے دنوں کے بعد ملا ہے یہ سر بھی کیا ہوا تیرے چوٹ لگ گئی تو سماؤں کلتا جوکر کے بچے کمائنوائی ڈبل ہوئی کہ نہیں مات پوچھ یار آب یہ زندگی گودر گئی سڑکتا اللہ بیتر کرے گا چھوڑ سفاپ چائے پیئے گا دو دودھ پتے کڑے چھاڑا اچھا یار وہ تیرا بھائی تھا ایک رزاک اپنے ساں سرکس میں کام کرتا تھا آٹ کل وہ دیکھتی تھا بیار بڑے دن ہو گئے ملاکات نہیں دو تین سال ہو گئے کل گاؤں جا رہا ہوں وہ ہی میلوں گا ارے زبردس بڑے مدے کی چائے اہاں ایسے میرے دوں گا چھوڑیا یہ لے آتو جا اوٹھ نا سب حالوں سے یہ غدر ہے یہ نہیں نادیا کا چچا گاؤں پہنچ کر سیدھا اپنے بھائی کے گھر پہنچ گیا جو بٹا دیکھتا ہوں نادیا نے دور کا دروازہ کھولا اور خوشی سے چا 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 چیزنے لگا تین سال کوئی خیریت کوئی رابطہ کوئی فون کوئی رابطہ کوئی فون نہیں میری تو بچی بیمار ہو گئی ان کے فم ہیں پونس میں ریپورٹ کی کی تھی پر ہم خریبوں کی کون سنتا ہے یہ تو اچھا میں کچھ کرتا ہوں آنے جا کر پتا کرتا ہوں اللہ تمہا سلامت رکھے ہم تو میٹ گئے ہم سلام رکھیں بابی اللہ بھلا کرے اس اسلام کا اس نے رضا کو بھولنے میں بہت ساتھ دیا ہے اسلام اسلام کون ہے آرے اس دنیا میں فرشتے بھی ہیں ہمارے محلے دار ہیں اسلام نام ہے ملواؤں کی تو بابی ملوائیے تبھی ہاں ہاں بھی آتے ہوگا بلوائے تھا میں نو سے تمہارا اکثر پوچھتا ہے جا پیٹا دیکھ مسلام آیا ہوگا نہیں نہیں ہم میں نہیں جاؤں گئی ہمیں در لگتا ہے بابی یہ کیا کہی ہے ارے بٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی اس میں ڈاڑ ڈاپٹ کر دی بس کب سے اسے ڈاڑنیا لگی ہے میں دیکھتی ہو مختاراں درمازہ کھولنے گئی تو گلزار کسی گہری سوچ مڈوبا ہوا تھا اس نے اپنی بھتی جی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا رزاق کے بھائی کو بھابی اور بھتی جی کی باتوں سے کچھ شخصہ ہو گیا تھا اس نے پولیس میں جا کر اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کرنے کی ایک اور درخواست جمع کرا دی اور مشکوق لوگوں کے نام بھی لکھوا دیئے پہلا نام اس کی اپنی بھابی مختاراں بی بی کا تھا اور دوسرا نام تھا اسلم کا پولیس نے شبیر کو جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے ایک شخص جس کا نام رزاق ہے وہ تقریباً تین سال سے گھر سے باہر ہے ہم نے اس کے جو ورسات ہیں ان کے درخواست پر ایک پرچہ دائر کیا اور اس کے بعد اپنی تفتیش کا آغاز کیا تفتیش کے دوران جو ہمارے پر سامنے شواہد آئے ان کی بنیاد پر اس کی بیوی کو اور اس کے ساتھ ایک اور شخص اسلم نامی اس کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ان سے تفتیش کی گئی اور الحمدللہ وہ کیس جو تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا ہے اسلم بی بی اور مختارہ بی بی کا سریار اور ان کے سوال نامہ تھا ان میں کافی تضاد آ رہا تھا وہ کافی چیزیں وہ غلط بیان کر رہتے تو وہ جب تفتیش کا دارہ کار مزید وسیع کیا تو مختارہ بی بی نے یہ کنفیشن کر لیا کہ یہ قتل ان دونوں نے مل کر کیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے کروڑ میں بھی وان سکسٹی فرور کی سٹیٹمنٹ دے دی کہ اس نے اور اسلم نے مل کر یہ ملڈر کیا ہے اور یہ ہے ملزمہ بھائی میرا کوئی روک آنے میں تھا یہ جو لڑکا تھا محمد اسلم بھی مجھے بہت بلیک مل کرتا تھا یہ کہا تھا اسے طلاق لے لو پہلے یہ نہیں آتا تھا ہمارے گار میں میرے تین بچے تھے جب تین بچوں کے ہوئے اس کے بعد میں یہ آنے لگا تھا اس لڑکے نے کیا اس کو نیند کی گولیاں دی پھر اس کا چھوڑی سے تھوڑا سا گلہ گا پھر اس کو کھنچ کے واش روم میں لے گیا واش روم میں جا کے پاس میں دو دوڑے رکھے چینی والے تو جیسے جیسے یہ اس کے پیس کرتا گیا وہ دوڑے میں ڈالتا گیا یہ ہے مختارہ کے مظلوم بچے اور یہ ہے وہ بچی جس کا شبیر نے نام ظاہر نہیں کیا آپ اسے نادیا ہی سمجھیں یہ چار پرس کی تھی اور سو رہی تھی تو اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی اور شاید اس نے اپنی ماں اور اس کے آشنا کو دیکھ لیا تھا کہ وہ اس کے باپ کو قتل کر رہے تھے بچی تھی اس لئے خاموش رہی لیکن اس واقعے نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا شبیر کا کہنا ہے کہ خون چھپانے سے نہیں چھپتا نادیا کے باپ کو مبینہ قاتل اور اس کی ماں تین برس بعد پکڑ لیے گئے تھے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا بجازم شریف